میں بہن دوت نننے نننے شہزادوں کو لے کر سیدہ زینب آئی اور آنے کے بعد کا بھئیہ سب جا چکے ہیں اب کربلا میں میرے اونو محمد کو جانے کی اجازت دو امام نے کہا بہن بھائی کی محبت کا امتحان نہ لو کیا کہہ رہی ہو یہ نننے بنجے بھی شہید ہو جائیں گے سب تو چھلے گئے امتحان مت لو میرا میں لاشیں اٹھا کے لارہا ہوں صبح سے اور اب تم ان کے لیے نننے سے بچوں کے لیے کہتی ہو زینب نے کہا کہ بی بی زہرہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو اور میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کرلو بڑا احسان ہوگا آپ نے کبھی اپنی بہن کو نان ہی کہا میرے بچوں کو یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں علی کے نواسے ہیں کیا شجرہ نصب تھا ان کا اون و محمد کا کہ جعفر تیار ان کے پوتے مولا علی کے نواسے اللہ اکبر اون و محمد دونوں کو کہا کے قبول کرلیں ورنہ قیامت کے دن بی بی زہرہ کو مو کیا دکھاؤں گی جب سیدہ زہرہ پوچھے گی زہنب میرا لال دین کے لئے قربان ہوتا تھا اور تو اپنے لالوں کو بچا کر رکھی تھی میں کیا جواب دوں گی اس لئے میری یہ دو قربانیاں قبول کرلیں امام حسین نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی منظور ہے خدا کو تو میں اجازت دیتا ہوں سیدہ زہنب نے دونوں ننے ننے بیٹوں تاریخ میں عمر مختلف آئی ہے دس اور بارہ سال کی عمر بتائی بعض نے آٹھ دس سال کی عمر بھی لکھی زہنب کس خاتون کا نام جہاں مردوں کا پتہ پانی ہوتا ہے وہاں بھی سیدہ زہنب حمد کا اظہار کرتی یہ شیر فاطمہ خون علی لعب نبی کی تاثیر ہے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار گیا کویا کہ زہنب بیٹوں کو تیار نہیں کر رہی تھی بیٹوں کا جنازہ تیار کر ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ وہ بیٹوں کو مرنے کے لیے شہید ہونے کے لیے قتل ہونے کے لیے بھیج رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے اور اس کے بعد پیشانی چوم کر کہتی ہے میرے بیٹوں جاؤ اور جا کر بتا دو کہ تم نواس علی کے ہو اور جعفر تیار کی پوتے ہو پیٹ دکھا کے مت آنا تمہاری نانی کی بارگاہ میں تمہاری ماں کو شرمندہ نہ کرنا جاؤ اور جا کر کے جام شہادت پیو اور اس کے بعد بچوں کو رخصت کرتی ہے تو خیمے کے جھروں کے سے جھانک کر کے دیکھتی ہے میرے بیٹے کرتے کیا ہیں اختصار کے ساتھ یہی وہ دونوں شہزادے اون و محمد بھی گئے اور جانے کے بعد دونوں شہید ہو گئے جب شہید ہوئے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی امامِ عالی مقام بھی دیکھ رہے تھے امام جب دونوں بھانجوں کا لاشا اپنے کندوں پہ ڈال کر کے لاتے ہیں تو کہتے ہیں لو بہن اللہ نے تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لیے ابھی بہن جو ہے سیدہ زینبِ پاک بچوں کا لاشا دیکھتی ہے اور لپٹ جاتی ہے لاشوں سے لاشوں سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے آخر ماں تھی جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی اور جب لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو صرف ماں تھی زینب صرف بھیجتے وقت تو کردار نبایا علی کا لیکن ماں تو ماں ہوتی لپٹ گئی لپٹ گئی پیشانی گبھو سے دیا سیدہ زینب کے وجود بیٹوں کے خون سے تربتر ہو گئے امامِ علی مقام بہن کی اس پوزیشن کو دیکھ کر کے بے چین ہو گئے بہن کو تسلیح دینے لگے بہن کو تسلیح دینے لگے